قومی آد، ایک عرب قوم جو جزیرہ العرب کے جنوب میں زندگی گزارتی تھی۔ یہ آد بن اوس کی اولاد تھے اور اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا ہے۔ اس قوم والوں کے جسم صحت مند تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ نامتیں تھیں۔ اللہ نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کے اکثر لوگوں نے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور عذاب علیہ میں گرفتار ہوئے۔ نام اور زمانہ قوم آد، عرب قوم آد بن اوس بن عرم بن سام بن نوح کے فرزند جنہوں نے اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق قوم آد، قوم نوح کے بعد تھی۔ قرآن کریم میں اس کے لیے آد اولی کی تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے۔ ترجمہ اور وہی ہے جس نے پہلی قوم آد کو ہلاک کیا۔ آد اولی وہی حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی جو حضرت نوح کی قوم سے پہلے اور حضرت ثمود کی قوم کے بعد تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسری آد بھی تھی اور بعض مفسرین نے قوم ثمود کو دوسری آد کہا ہے محل زندگی۔ قرآن کریم نے اس قوم کے رہنے کی جگہ احقاف کہی ہے۔ ترجمہ قوم آد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو وادی اراف میں ڈرائیا۔ احقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو سہرہ اور ریگستان میں ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں۔ اور قوم آد کی سرزمین کو اس لیے احقاف کہتے تھے۔ کیونکہ وہ اس طرح کی ریگستانی زمین تھی۔ مفسرین نے جزیرہ العرب کے جناب میں واقع زمین کو احقاف کہا ہے۔ البیتہ اس کے اس لی جگہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ تبریسی معتقد ہیں کہ یمن اور آمان کے درمیان والی سرزمین احقاف ہے۔ جو اثر حاضر میں ایک ریگستان ہے سورہ احقاف کہ جس کا مقصد مشرقین کو عذاب علیم سے آگاہ کرنا ہے۔ اس لیے اس سورہ میں قوم آد کی کہانی کے ساتھ ہی مشرقین جو عذاب میں گرفتار ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔ ظاہری نشانیاں قرآن کریم نے قوم آد کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے قد کجھور کے درخت کی طرح لمبے اور بہت صحت مند اور بھاری جسم کے مالک تھے۔ امام باقر رضی اللہ عنہ نے قوم آد کے بارے میں فرمایا ہے وہ کجھور کے درخت کی طرح اونچے قد کے مالک اور پہاڑیوں کو توڑ سکتے تھے۔ امام صادق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے قد کو کجھور کے درخت سے شباحت دی ہے۔ ایک اور ماخد میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کے قد بہت اونچے تھے۔ شیخ توسی نے کتاب التبیان میں ان اقوال کے بارے میں خبر دی ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ ان میں سے سب سے اونچے قد والے آدمی کی انچائی سونگ، گزہ اور سب سے چھوٹے کی اسی گزن تھی۔ ان مطالب میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قول کے مطابق یہ بارہ گز یعنی تقریباً چھے میٹر قد کے مالک تھے۔ تہزیب اور زندگی۔ بعض مفسرین کے عقیدے کے مطابق قوم آد کے مطالق قرآن کی آیات کے ظاہر سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس قوم کی اپنی ایک تہزیب تھی اور ترقی یافتہ افراد تھے اور اسی طرح ان کے شہر آباد اور ان کی زمینیں کجھور کے درختوں باغوں سے بھری ہوئی ہوتے ہیں۔ سورہ فجر کی آیت آٹھ میں ان کے ایک شہر کے بارے میں آیا ہے ترجمہ کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ قومی آد کجھور کے درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ قومی آد متعدد خداوں کی پرستش کرتے تھے وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ پر اپنے الگ بت بنا لیتے تھے اور زمین کے نیچے پانی زخیرہ کرنے لیے سرداب بناتے۔ اس امید پر کہ ہمیشہ اسم دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ قرآن نے حود علیہ السلام کے لیے قومی آد کے بھائی کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام قومی آد سے تھے۔ ممکن ہے قومی آد کے لیے حضرت حود علیہ السلام کے علاوہ دوسرے پیغمبر بھی آئے جو حضرت حود علیہ السلام سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے ہوں۔ لیکن قرآن کریم نے ان کے نام ذکر نہ کہے ہوں لیکن آیات کی ترتیب اس امکان کے ساتھ مسائد نہیں ہے مفسرین معتقد ہیں کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قوم آدھ تین ناپسند خصوصیات کی حامل تھی آیات علیہی کا انکار پیغمبروں کی نافرمانی اور جابر حکمرانوں کی اطاعت کرنا فی الواقع وہ ہر جابر اور سخت اگیر حکمرانوں کی پیروی کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے تھے اور اسی چیز نے ان کو حضرت حود علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت سے روک لیا اللہ نے سورہ احقاف میں قوم آدھ کی توصیف اس طرح سے کی ہے یعنی ان تین بری خسلتوں کی وجہ سے اس دنیا اور قیامت میں لانت ان کے شامل حال ہوئی اور خدا کی رحمت سے دور ہوئے اس لانت کے معنی وہی عذاب تھا جس نے ان کا اس قدر پیچھا کیا کہ آخر میں ان کو ہلاک کر دیا عذاب اللہ ہی قرآن کریم نے متعدد آیات کے زیل میں حضرت حود علیہ السلام اور قوم آدھ کے درمیان کی گئی گفتگو کو نقل کیا ہے قوم آدھ کو خشک سالی کا سامنا ہوا اور کافی مدد تک بارش نہ آئی حضرت حود علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا کہ اگر توبہ کریں گے تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حتی کہ ان کی نامات میں بھی اضافہ ہوگا اس کے باوجود قومی آدھ نے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا آدھ کے لوگوں نے دور سے آسمان پر ایک بڑا بادل دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ بارش آنے والی ہے حالانکہ یہ عذاب والا بادل تھا آخر سات دن اور سات رات مسلسل قوم آدھ پر عذاب نازل ہوا قوم آدھ کی ہلاکت کے بعد حضرت حود علیہ السلام دوسرے مومنوں کے ہمراہ اپنی سرزمین کو ترک کر کے مکہ چلے گئے